ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں اور وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کون سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمال یہ ہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اس سے کوئی تکلیف دور کرنا اس کا کرس چکانا اور اسے کھانا کھلانا مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبی میں ایک مہینہ اتقاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور یاد رکھو کہ جس نے اپنے غزب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈالے گا جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کے باوجود پی گیا اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے